موسیقی 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 ہوتی ہے اور آپ کو تھوڑی اگر ہوتی ہے اسی لئے آپ سے دیکھا ہوگا جو لوگ منٹلی کام کرتے ہیں نا وہ سوڑا پیٹ کو کام کام دیتے ہیں پیٹ کو کہتا ہوں دو بھی تو مائن کو انرشی جادہ ملے گی سپل سا سائنس ہے اور میں بھی ایسا ہی کرتا ہوں دوستوں کیونکہ میں پورے دن بار کھانا نہیں کھاتا نا کاری فلو پہ نرس پہ رہتا ہوں جوس پہ رہتا ہوں تو میری مل رہی ہوتی ہے اس لئے میں چاہے جتنا بھاگوں دوڑوں کام کروں مجھے کبھی منٹلی تھکاوٹ میں سوچ نہیں ہوتی اور مجھے نا یہ ہنٹر مار مار کے بولتے ہیں نا دیکھیں آخر جس طرح کا کھانا پینا کھاتے ہو نا آپ تو ہر دو چال گھنٹے میں ایسے ٹائر ہو جاتے ہو کہ آپ ہنٹر مارتے رہتے ہو چائے پھلا دے یار پوفی پھلا دے یار تھوڑا پہ کوڑنگ دے دے یار ارے یار کوئی چھے کچھ یعنی کی all the time you want to steward it یعنی کی آپ ہنٹر مار مار کے اپنے شریر کو چلاتے ہو تو دوستوں اس سے تو آدمی تکل آپ ٹوٹ جاؤ گی کیوں آپ کی بوڑی تھکاوٹ کی ماں تم سے منا کر رہی ہے کہ میں نہیں انرجی دے سکتا اور تم کہتے ہیں نہیں دے سکتا تو لے یہ ہنٹر اور دل یہ طاقت تو دوستوں آدمی تکل تو اس کا ایکزوشن تو آنے والا ہے نا اور ہنٹران تو ملنے والا ہے نا تو اسی لیے ایسی کیوں اسٹھیتی پیدا کرتے ہو کہ چائے پوفی آلکوہ انہیں سگیٹے تباہ پولی اٹھکا کھا 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 کر اپنی انرجی کو ہائی کرنی پڑے یا ایک جھوٹ موٹ کا جو ہے اتیجنا شریر کو دینی پڑے تو دوستوں اپنا کھرنا ہائی کا کرو اور اگر آپ یہ میردہ ہینی ریفائن پروسسٹ اور چائے پوفی آلکوہ اور ایسے کھانے کھا رہے ہو تب تو اور جا کے آشا ہی ہی مت کرنا اور یہ وائلڈ اور سوپ یہ وائلڈ کھانے اور سوپ پہنے پی رہے ہو نا ان سے کبھی ہند کی آشا ہی مت کرنا ڈرڈ فورٹ سے ایک ایفیشنٹ انرجی کبھی وائلڈ کو نہیں ملتی ڈھیان رکھنا ایفیشنٹ فورٹ سے ایفیشنٹ انرجی ملتی ہے تو تو جتنا پرانوات آہل کھاؤ گے نا آپ کرکی تو دیکھو نا آپ میری بات کیوں مانتے ہو کرکے دیکھو آپ کتبھی تھوڑا سا فروڈ سپراوڈ سیلیڈ اس کے اوپر میکسیون آنے کی کوشش کرو اور جو نوربل بریل کھاتے ہونا آناز ڈالیں وہ تھوڑا کاؤں کرنے کوشش کرو اور گھنٹی دیکھو میں بتا رہا ہوں تو مہران ہوگی اتنی اینرڈی فورٹ پڑھے گی دوستوں کہ تمہیں واسطہ میں مجھے فون کرکے پوچھنا پڑے گا سر کیسے تھکیں چلا پوچھنا پڑے گا آپ کو ایسے مجھے فون کرکے پوچھنا پڑے گا تو دوستوں آج سچ مچ آج میری بھی یہی حالت ہے دوستوں میں بڑی بڑی کانشنس میں جاتا ہوں لیکچر دینے جاتا ہوں اتنی ٹراؤل ہی کرتا ہوں میں ابھی سیگونٹی تری پلس کے ہوں لیکن ابھی میری باتوں سے آپ سمجھ چپے ہوں تو دوستوں میں اپنے شریر کو جنگ گھٹیا ایسے کھانے میں نہیں دیتا کیونکہ میں میری شریر کو مندی کی طرح ٹریٹ کرتا ہوں کوڑے ران کی طرح نہیں اس لیے پرماتما کا یہ جو گفٹ ہے انہمت شکتی انہمت ارجا تو آج میں انفینٹ ارجا پا ہے آج میں آنن لے رہا ہوں اور یہ وجہ سارے پرانی بھی سنسطہ کے لے رہے ہیں اور تمہیں بھی اگر انٹریسٹ ہے کہ ہاں مجھے بھی ایسی ارجا چاہیے تو دوستوں آجاؤ پرانی بھی اور مائنڈ میں ایسا ایسا کام کرو کہ کام کرو تو دل سے کرو ڈوب کے کرو اور پوری طرح بھگوان کی پوجا کی طرح کرو تو آپ کو کمی تھکاوٹ محسوس نہیں ہوں